اسلام علیکم بندہ اناچیز فیصل شبیر یوٹیوب سیریز چپٹر نمبر سکسٹین کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے بادلوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے لیکن آج آپ نے اس ویڈیو کے رزلٹ پہ نہیں بلکہ اس کی وائس پہ فوکس کرنا ہے میں یہ ویڈیو باہر صرف اس لیے شوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پچھے آنے والی نوائز کو ریموف کرنا گائیڈ کر سکوں تو سب سے پہلے ایک ٹریلر یہ آپ کو آواز آ رہی ہے انفلٹرڈ نوائز کے ساتھ اور اب بتائیں کہ آپ کو آواز کیسے آ رہی ہے کیونکہ میں نے آڈیو کو فلٹر کر دیا ہے اس میں نوائز کو کافی حد تک ریموف کر دیا ہے تو آپ اس طرح کی نوائز والی ریکارڈنگ کو ایسے کلیر ریکارڈنگ میں کیسے کنونٹ کر سکیں گے یہ آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج اس ویڈیو میں آپ کو آپ کی ویڈیو کی بیگرونڈ نوائز کو ریموف کرنے کے چار ڈیفرنٹ طریقے گائیڈ کروں گا ان چار طریقوں میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ اپنے لیپٹاپ پیسی میک بک پر اپنی ویڈیو کی بیگرونڈ نوائز کو کس سوفٹر میں ریموف کر سکتے ہیں موبائل والوں کو گائیڈ کروں گا کہ آپ کس ایپ کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں تیسرا طریقہ ہوگا کہ بینہ کسی سوفٹر کے بینہ کسی ایپ کے آپ کس ویب سٹر پر جا کے یہ کام کر سکتے ہیں اور فورت نمبر پہ آپ کو ایک ایسا بیسٹ بجٹ وائرلیس مائک بتاؤں گا جس کے اندر نوائز ریڈکشن کے تین لیول موجود ہیں جس میں آپ لائیو ریکارڈنگ کے دوران اپنی بیگرونڈ نوائز کو ایزیلی ریموف کر سکیں گے تو ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھیں اور غور سے سنیں تو لیپٹاپ اسی میک بک والوں کے لیے دو بہترین سوفٹر ایویلیبل ہیں پہلے کا نیم ہے اور دوسرے کا نیم ہے ان کو انسٹال کر لیں ان کے مینیوں میں آپ کو نوائز ریڈکشن کی ایک بہترین اپشن مل جاتی ہے اس میں مینوی بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو آٹو پہ بھی رکھ سکتے ہیں جس اپنی فائل کو ڈرائگ اینڈ ڈراؤپ کریں اور فیلٹر کو اپلائی کر دیں آپ کی آواز میں سے نوائز کافی ہتھتک ریموف ہو جائے گی اوڈا سیٹی بلکل فری آف کاسٹ ہے لیکن اڈوبی اوڈیشن آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا یہ دونوں سافٹویرز فیچر سے بھرپور ہیں ان کو سیکھنے کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا لیکن اگر آپ ان کو سیکھ جاتے ہیں تو آپ اپنی ویڈیو میں سے اپنی نوائز کو بڑے بہترین طریقے سے ریموف کر سکیں گے تو موبائل یوزرز کے لیے آپ کے ایپل کے ایپ سٹور میں اور گوگل کے پلے سٹور میں ایک بڑا بہترین سافٹر اویلیبل ہے لیکسز آڈیو ایڈیٹر اس کو انسٹال کر لیں اس کے اندر آپ اپنی کسی بھی فائل کو امپورٹ بھی کر سکتے ہیں لائیو اسی میں ریکارڈنگ کر کے نوائز کو ریموف کرنا چاہے تو یہ بہت ہی آسان ہے میں آپ کو سیمپل دکھا دیتا ہوں یہاں پر ریکارڈنگ کو اون کرتے ہیں ہیلو تسٹنگ ہیلو تسٹنگ ہیلو تسٹنگ سٹاپ کر دیتے ہیں اب اس کو سنیں آن کرتے ہیں ہیلو تسٹنگ ہیلو تسٹنگ ہیلو تسٹنگ اپنی فائل کو امپورٹ کرنے کے بعد یہ ریکارڈنگ کرنے کے بعد آپ نے یہاں 3. پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ملیں گے ایفیکٹس اس میں آنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو آپ کو اپشن ملتی ہے نوائز ریڈکشن یہاں پر یہ تمام سٹنگ آٹومیٹک ہے اس کو اپنے ایز ایز رہنے دینا ہے اس کو اپنے اپلائی کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ کی جتنی بھی نوائز تھی وہ بلکل باریک لائن میں آ چکی ہے اور آپ کی نوائز ریمو ہو چکی ہے آن کرتے ہیں ہیلو تسٹنگ ہیلو تسٹنگ ہیلو تسٹنگ اس کے بعد آپ جہاں چاہے اپنی فائل کو سیو کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو لیکسز آڈیو ایڈیٹر کے اندر آپ اپنے آئی فون میں اپنے انڈر سمارٹ فون میں اپنی ویڈیو کی نوائز کو بڑی آسانی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا کام لازمی کیا کریں جب بھی ویڈیو ریکارڈ کریں یا آڈیو ریکارڈ کریں تو دو چار سیکنڈ خاموش رہا کریں اس کے بعد بات شروع کیا کریں وہ جو دو چار سیکنڈ ہوتے ہیں اس کے اندر آپ یہ نوائز ریکارڈ ہوتی ہے جس کو فلٹر کرنے میں سوفٹویرز اور ایپس کو بہت ہیلپ مل جاتی ہے اب اگر آپ کسی سوفٹویر کے اسٹال نہیں کرنا چاہتے کسی ایپ کو یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس ایک بڑی بہترین اپشن اویلیبل ہے اڈوب کا بلکل فری آف کاس سپیچ انہیسمنٹ ٹول اس کا کمال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آواز کو سنیں نوائز کے ساتھ ہے اور اب اس آواز کو سنیں یہ بلکل نوائز فری ہے اور یہ پاسیبل ہوا ہے اڈوب سپیچ انہیسمنٹ ٹول کی وجہ سے آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا ہے اڈوب سپیچ انہیسمنٹ ٹول آپ کے سامنے پہلی سائٹ آ جائے گی اس کو اوپن کریں اس کے اندر اپنی آرڈیو فائل کو ایپورٹ کریں اور ایک سنگل کلک کے ساتھ آپ کی آرڈیو سٹوڈیو ریکارڈنگ لیول پر آ جائے گی اس میں سے نوائز بلکل ریموف ہو جائے گی لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجے گا اس کے اندر آپ صرف اپنی آرڈیو کو کلین کر سکتے ہیں آپ کی اس آرڈیو میں کسی بھی طرح کا میوزنگ نہیں ہونا چاہیے جسٹ آپ کی وائس ہونی چاہیے تب بھی اڈوبی کا یہ فیچر آپ کی وائس کو سٹوڈیو لیول پر لے کے جا سکے گا اور نمبر چار پہ ہے صرف یہ چار ہزار پہ والا بیس بجٹ وائرلیس مائک جس کے اندر آپ کو لائیو نوائز نڈکشن کے تین لیول ملتے ہیں اس مائک پر مکمل ڈیٹیل ویڈیو ماللیڈی بنا چکا ہوں یہ اس کا لنگ دے رہا ہوں اس کو دیکھیں انشاءاللہ اس کی آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں علم ہو جائے گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے کیا کیا فیچرز ہیں اور آپ کس طرح لائیو ریکارڈنگ میں اپنی نوائز کو ریڈیوز کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ اس کو آرڈر کرنا چاہیں تو یہ ویڈس ایپ کا نمبر دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں تمام ڈیٹیل موجود ہے تو یہ ہیں وہ چار طریقے جن کے ذریعے آپ اپنی کسی بھی آڈیو ویڈیو فائل میں سے اپنی بیگرونڈ نوائز کو بڑی آسانی کے ساتھ کافی حد تک ریموو کر سکتے ہیں لیپٹاپ پیسی چاہتے ہیں تو بیسٹ بجٹ وائرلس مائک آپ کے سامنے ہے اب اگر بات کریں کہ میں اپنی ویڈیوز میں سے نوائز کو ریموو کس سافٹرپ میں کرتا ہوں تو میں یوز کرتا ہوں اوڈوبی آڈیشن کا پیڈ ورجن تو آج کس چیپٹر میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ویڈیوز میں سے اپنی آڈیوز میں سے نوائز کو ریموو کر سکیں گے تو آج کا یہ چیپٹر یہ سافٹرز یہ ایپ اور یہ وائرلس مائک آپ کو کیسا لگا کمیٹس میں ضرور بتائیے گا لیکن اس دنیا کی محنت اور کامیابی کے ساتھ تھوڑی سی محنت اپنی اس دنیا کے لئے بھی کرتے رہیں اور اپنی نمازوں کو ان کے وقت پر پبندی سے ادا کرتے رہیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی اپنے دیر سارا خیار رکھئے گا السلام علیکم